اسلام علیکم آپ سب کے لائے کہ میں نے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں آج ایسی ایسی مہان خبریں ہیں یقین کریں کہ دل باغ باغ بھی ہو گیا اور تھوڑا ایسا پریشان بھی ہو گیا اب آپ کہیں گے پریشان کی ہو گیا اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو بہت بڑی خبر آئی ہے لیکن سب سے پہلی خبر جو تھی وہ تھی جناب کہ سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی ججوں نے جو اپنا تفصیلی فیصلہ وہ جاری کر دیا اور اس میں علی لنان کہہ دیا کہ یہ جو بھی کچھ پاکستان میں عدالتی طور پر اور الیکشن کمیشن کے طور پر یہ جو بغیرتی ماری گئی ہے اس کا ستھیرہ جو ہے وہ فٹ ہوتا ہے قاضی کا سر پہ قاضی نے اندروں ہی مار پہنی شروع ہو گئی ہے قاضی کو کہا گیا کہ اس نے بلال لیا اور اس کے بہت سارا یہ سسٹم شروع ہوا اور قاضی آپ کہتا ہے کہ پری پلینڈ قسم کا جو گونسلو اور جو ڈرامے باز ہے جو ڈرامے کرتا رہا کہ اس کرسی پہ آنے سے پہلے کہ آئین قانون اور جناب ہر چیز بڑا آجیا پرائیڈ بندہ ہے وہ جیسے ہی اس کا تارگٹ یہی تھا کہ اس نے اس کرسی پہ بیٹھنا ہے جیسے ہی وہ بیٹھا اس نے اپنی ڈکٹیٹرشپ جو دکھانی شروع کر دی فیرونیت اور ایسا بن کے بیٹھا ہے کرسی پر فیرون کے رہتی دنیا تک ایک وہ فیرون جو ہے آن جی اسری والا ایک اس کو نہیں بندہ بھولتا اور دوسرا بندہ اس کو نہیں بولے گا عدالتی تاریخ میں کہ یہ اتنا بڑا فیرون عدالتی تاریخ میں یہ بھی آیا کہ اس کو بھی یاد رکھا جائے گا لیکن انہوں نے کہا جی ججان ہے کہ پہلے دیا سلام ان تمام آٹھ ججوں کو میں کہتا ہوں کہ بھلے بھلے قوم کے ساتھ آکے کھڑے ہوئے بنکہ آئین کا ساتھ آکے کھڑے ہوئے کیونکہ اس بار پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ قوم بھی آئین کے ساتھ کھڑی ہے ہاں ورنہ تو قوم ان کے پیچھے ہاں وہ کندے ٹپنے والے جو ہے ہاں پی ٹی وی کے کندے کندے چھو ٹاپتے تھے آہ ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی پہلی بار ہوئے کہ قوم بھی آئین کے ساتھ کھڑی ہے کہ نہیں آئین قانون اور اس ملک میں جو ہے نا وہ عوام کی اکمرانی ہوگی تو اس کے تناظر میں جو فیصلہ آیا ہے سارا کچھ آئین پہ چلتے ہوئے جج نے کہا ہے کہ یہ جو منشی منکہ مانشی منکہ یہ منشی چپڑا سی جو نواز شریف کا اور نواز شریف کے ہنرلز کا چپڑا سی ہے ہاں یہ اس پہ فٹ ہوتا ہے آرٹیکل سکس ہوئے 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 انہوں نے اپنے فیصلے میں اس کو تیار تیور کرا کے نہا نہا نہلا دھلا کے پھٹے پہ نمبر ڈال دیا ہاں خوشبو لگا کے اور انہوں نے کہا کہ لاش تیار ہے ہاں اس منشی میں رکھے گی اور اس کو جناب سپل دخواہ کر دیا جائے ایسا فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ بلکل جو ہے نا اس نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہے جو کہ حق سچ اور دیانتدار الیکشن کروانے چاہیے تھے ہاں وہ یہ نہیں کروایا فیل ہو گیا اس میں فیل کیا ہوا یہ جان بوجھ کے سارا کچھ کیا ہے انہوں نے داندری سے فارم سنتالیس پہ سارا تقریب انہوں نے چوبیس کے الیکشن انہوں نے سارے اڑا کے ڈبا ہو پہ بند کر کے نا ہاں تو وہ اس کی بنا دی ہے بتی ہاں اور بتی ہے ہاں پتن جلائیں گے یا کہیں دیں گے سمجھ نہیں آرہی کیا کریں گے لیکن ہاں ہے یہ انہوں نے بتی بنا کے دے دی ہے بلکہ رکھ دی ہے اور عام کو عوام کو کہہ دی ہے کہ یہ بتی پڑی ہے ہاں آپ کی مرضی ہے کہ کازی کو دے دو ان کے ہمزر کو دے دو آئیے چول لٹیروں کو جتنے جن کو مرضی دے دو لیکن یہ دے دو ہاں کیونکہ ہم نے بنا کر رکھ شروع یہ ہمارا کام تھا آئینی طور پہ جو ججوں نے کر دیا اور سلام ان تمام ججوں کو سارا اڑا کے رکھ دیا اسی دیسی پھڑ کے رکھتی ہے اور دوسری بڑی خبر جو ہے اوہی 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 آپ ہل جائیں گے سن کے ہاں جی بلکہ ان تک تو ہل گئے انہوں ہیں بابا جی فرماتے ہیں دوسری خبر کے متعلق کہ ٹر گیا جی بڑے مو والا آئے ربا کہ ٹر گیا جی بڑے مو والا کہ آگیا آسم شدائی آئے 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 اور ڈی جی صاحب پر جے ہاں وہ جو جو جن کا مو سج جپڑے ہلا ہوتا تھا جب ڈمو لڑیا کرتے تھے ہاں بابا جی فرماتے ہیں میں نے کہا بابا جی انہوں نے تیس سپتمبر کو ڈیوٹی سمال لی ہیں ہاں وہ ڈی جی صاحب جو ہیں بابا جی سمال لی ہیں میں نے یہاں ہاں ڈیوٹی پہلے وہ ابھی بھی ہے یہ نا اور جانے سے پہلے پہلے وہ آپ کو کونڈا کر جائیں اس چکر میں بابا جیسے ہیں یہ ہماری قوم جو ہیں اس کا یہ ہی علمیہ ہے بابا جی اسماتے ہیں یہ جانے والے کو ڈنڈا دیتے ہیں ہاں اور آنے والے کو ڈنڈا ہاں بابا جی اسماتے ہیں کہ بھئی چلو کوئی نہیں چیک دن ہو رہا گیا ہے یہ ساتھ دن گزارہ کر لیتے ہیں بہت نہیں بابا جی آپ پہلے تنقید ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے تقریباً اب آپ سمجھ لیں کہ بس فارغی ہو گیا جب الان ہو گیا تو اس کا مطلب کہ انہوں نے چارج سنبھال لیا اب یہ آکے بیٹھے ہیں بابا جی سمجھتے ہیں چلو یار دعا کرتے ہیں کہ یہ کوئی بہتر ہوں جو کہ وہ چھوڑ گئے ہیں جو انہوں نے نہیں کر سکے وہ وہ یہ کریں میں نے کہا بابا جی میں سمجھ نہیں ہے ہی درہ تفصیل سے بتائیں بابا جی سمجھتے ہیں کہ دیکھو جو پہلے ڈی جی صاحب تھے نا میں نے کہا بابا جی såب تھے نا وڈے مو والے گڑا سمجھتے ہیں تو کہ ایک تو جو نا یہ جو تصویر نکل کے آئی ہے نا ڈی جی صاحب کی اس پہ اعتبار نہیں کرنا ہاں یہ یہ بہت پرانی تصویر ہے میں کہہ رہا ہوں گھوسٹ جب وہ ہے تھا تو اس کی یہ تصویر دکھائی گئی تھی ہمیں کہ لے جی ڈی جی صاحب آگئے ہیں کیا خوبصورت سے لگ رہا ہے نوجوان کی سن کا بندہ ہم نے کہا چلو ینگ جنریشن نوجوان ہاں بندہ بنا تو یہ ملک کو ملک کو کیا اپنے ادارے کو آ کے لے کے جائے گا ملک کا تو ان کا تعلق ہی نہیں بنتا ہاں ملک چھوڑے اپنا ادارہ اپنا کام کریں لیکن بابا جی ہماتے ہیں جو ان کی ہے جتر سارے سے مداخلت تو ہم سب کو پتا ہوتا مظاہرت تو کرنی ہے تو یہ تھا کہ چلو شاہد یار یہ خوب رون نوجوان ہے ہاں یہ بہتر کرے گا سوڑا سسٹم جو پہلے جو باجوائی سسٹم تھا اس کو ختم کرے گا لیکن بابا بی ہماتے ہیں کہ یہ اس کو ایک اور پیک پہ لے کے گیا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی یار یہ خوب رون نوجوان ہے ہاں اتنا خوبصورت ہے یہ کیوں یہ سارے کام کر رہا ہے بابا بی ہماتے ہیں پھر اس کی اصلی تصویر ۔ سمجھتے ہیں ہمیں یہ صاحب ہے اب یہ ان کی جو نئی تصویر آئی ہے ہاں بھئی جب تک live camera میں ان کو دیکھنے لو ہاں تب تک کوئی دوبار نہیں کرنا آپ نے کہ بھئی یہی ہے یہ کچھ لگتا ہے کوئی ہاں سمجھ لو کہ اس سے اس عمر سے تقریباً کوئی ساتر سال آگے چلے جاؤ آہ اس قسم کی کوئی چیز ہوگی تصویر ہوگی میرا مطلب ہے کہ چیز نہیں ہو سکتے کہ یہ بھی ہو کیونکہ ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے وہ اپنے مرجی سے تصویر دیتا ان کو شوق نہیں تھا کہ وہ کیمرے پہ آئیں اور سارا کچھ آئیں آہ لیکن پھر مجبوری ہوئی ایک پریس کانفرنس انہوں نے کرنی پڑی ڈپٹی کا ساتھ بیٹھ کے ہاں وہاں پر جانا وہ سارا گیم مرحب ہم پتہ لگ گئے قوم کو ہاں جی کہ کیا ساکتا بھائی تو بابی ہم آتے ہیں کہ اب ان سے توقع ہے کہ یہ ان سے بہتر کریں گے میں کہا بابی جی کیا بابی ہم آتے ہیں مثال کی طور پر انہوں نے ننگا کر کے فیلم بنوائیا کبچھ سے یہ کچھ اس میں جدید کیمرہ ٹکنالوجی بہتر کریں گے سسٹم ہاں تاکہ اچھی فیلم اچھی فیلم دیکھنے کو ملے میں کہا بابی اور بابی ہم آتے ہیں دوسری بہتری اس میں لائیں گے کہ جو وہ اپنا اینٹے میں گھرے لٹکواتے تھے میں کہا کہ بابی ہم آتے ہیں یہ کھرانی ٹکنالوجی ہے اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایٹوں کی جگہ پر کچھ اور لٹکائیں گے میں کہا نسال کے طور پر کیا بابی ہم آتے ہیں کہ خربوزے لٹکا دی یہ کوئی دھونے بابا جی بندہ بارنا دھونے لے لکھا گے اینٹ سے زیادہ بس نہیں ہوتا دھونے بات ہم آتے ہیں یہ تو دیکھو رہا یہ جدیدیں تلانی پھریسی کو کہتے ہیں پھر یہ ہو گا کہ جس کا ساتھ کوئی دھونے یہاں وہ خربوزے لٹکائے جائیں گے تو وہ پھر جو ہے نا وہ ہی اتار کے پھر کارٹ تو اسے کھلائے بھی جائیں گے یہ ایک نیا کام ہوگا اور اس قسم کی جتنا بھی چیزیں ہیں جو ملک کا کنٹرول سنبھالنا ہے جو سیاستدانوں کو کنٹرول کرنا ہے ایدھر ایدھر سارا جو اس سب چیزوں میں جدت آئے گی ہاں جو بندے گیپ کر کے اٹھا کے ڈالوں ڈولنا میں بابا جانتے میں جو امید ہے کہ یہ آتی سب سے پہلو تو زیادہ ڈالوں کا آرڈر دیں گے ہاں کیونکہ بندے آگے بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہاں تو رہتے پہلے لیکن سوشل میڈیا پر خاص طور پر ان کا خاص دیان ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر جتنے بھی یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں ہاں ان کا سوایا ہو جانا چاہیے ہاں بابا ہماتے ہیں ایک نہیں بچنا چاہیے میں کہ بابی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نہیں بچے گا بابا ہماتے ہیں چلو جیسے یہ کوشش کر رہے تھے انہوں نے اپنا دو چال بندے پکڑے ہاں وہ ہزاروں اور کھڑے ہو گئے بابا ہماتے ہیں یہ ہزاروں پکڑیں گے لاکھوں اور کھڑے ہو جائیں گے ہمارے تو فیادے کی بات ہے میں کہ نہیں بابا جی مجھے امید ہے کہ یہ ایسا کچھ نہیں کریں گے یہ انشاءاللہ غیر سیاسی رہیں گے اور اپنے ادارے کو بھی غیر سیاسی کریں گے اور بہترین طریقے سے ایک پروفیشنل طریقے سے جانا وہ اپنا جو کریں گے بابا جیسے یہ ہی امید ہمیں مامو سے بھی تھی بابا جیسے یاد ہے جب مامو آئے تھے میں کہا واقع ہے بابا جی بات سے چینک ہے جب مامو آئے تھے ہم نے تب بھی کہا تھا کہ شکر ہے باجوا گیا ہاں اس کی باقی آدھ بھی گئی ختم سسٹم اب یہ مامو آئے ہیں یہ نئی طریقے سے لے کے چلیں گے بابا جیسے لگ گیا پھر پتہ ہے نہیں ہے کیا ہاں بابا جیسے ہیں بابا میں بات سے بس ایک ہی وہی طریقہ ہوگا جو مامو کا نام بھی ہے ان کا ہم نام ہے ہاں دو آسل ہاں بابا میں بات سے ایک نہیں مان تھا پاتھے آپ پڑ لوگ لگ سامنے ہے ہاں لیاں ڈالا